وہ بہتر نبی ہے وہ افضل نبی ہے وہ آخر نبی ہے وہ اول نبی ہے خدا نے جیسے بیجا رحمت بنا کر ہے نبیوں کا خاتم یہ سب تو بتا کر غریبوں کا والیتین کا سہارا اندھیروں میں مشغل نبی ہے ہمارا وہ غیروں کو اپنا بنانے کے قائل وہ سچے تے سچا بنانے کے قائل وہ غیروں کو اپنا بنانے کے قائل وہ سچے تے سچا بنانے کے قائل وہ قاسد خدا کے پیمبر خدا کے وہ آئے جہاں میں ایک مظہر خدا کے یتیموں کو سینے سے اس نے لگایا مظلوموں کو ظالم سے اس نے چھڑایا وہ ہر دکھوں سے ہتے تھے اسلام کی خاطر وہ میدان میں لڑتے تھے اسلام کی خاطر نہ شہرت کے قائل نہ دولت کے قائل وہ عزت کے قائل وہ غیرت کے قائل جبریل نے کہا پڑھ نبی رب کے نام سے جبریل نے کہا پڑھ نبی رب کے نام سے وہ جس نے جہانوں کو پیدا کیا ہے وہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ ہر چیز پہ قادل ہے سچ تو یہی ہے وہ باطن وہ ظاہر ہے سچ تو یہی ہے ملی رہنمائی جب ان کو خدا سے قیام خدا لے کے لوٹے حیرا سے ملی رہنمائی جب ان کو خدا سے قیام خدا لے کے لوٹے حیرا سے عرب میں عجم سی تھی اس وقت کی حالت تا خوفر کا چرچا پہ دینی کی لانت وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے وہ سارے جہالت کے تھے مرنے والے بتوں کے پرستار تھے حق کے باغی حبیب خدا بن گئے ان کے داعی رسول خدا نے دی ان کو یہ دعوت وہ پہلے سے پہچان تھے ان کی عظمت بھولا ہب نے دیکھی جب شانِ رسالت بھو جہل نے بھی کی تھی ان سے بغاوت شروع ہوئی جب سے اپنوں کی بغاوت بھو طالب کو اللہ نے بخشی یہ عزت وہ ڈٹ کر رہے ساتھ پیارے نبی کے وہ چچا نبی کے تھے والد علی کے نبی نے کہا لوگو اللہ ہے یکتا وہ عالی ہے عرفہ وہ بالا سے بالا یہ مٹی کے بت ہیں یہ بیکار سارے جب اپنے نہیں کیا بنیں گے تمہارے یہ مٹی کے بت ہیں یہ بیکار سارے جب اپنے نہیں کیا بنیں گے تمہارے خدا کی عبادت میں عظمت ہے عظمت خدا کی اطاعت میں عزت ہے عزت مرادے بھی مانگو تو اللہ سے مانگو دعائے بھی مانگو تو اللہ سے مانگو وہ مشکل کو شاہ ہے وہ عاجت رواہ ہے وہ مختار کل ہے وہ رب العلہ ہے وہ مشکل کو شاہ ہے وہ عاجت رواہ ہے وہ مختار کل ہے وہ رب العلہ ہے اسی نے یہ دنیا اور تم کو بنایا اسی نے یہ عرش و سما کو سمایا وہ قائم وہ دائم ہمیشہ رہے گا سیوہ اس کے دنیا وہ عالم مٹے گا مجھے سارے عالم کا رحمت بنایا میں اللہ کی وحدت کا پیغام لایا مجھے سارے عالم کا رحمت بنایا میں اللہ کی وحدت کا پیغام لایا یہ سن کر کی سب نے حضور کی بغاوت اپنوں کی بغابت غیروں کی شرارت مخالف ہوئے سب حضور خدا کے مو موڑنے لگے سب بغانے بنا کے سمجھ میں کہاں آ رہی تھی یہ باتیں مشکل ہو رہی تھی وہ دن اور راتیں سمجھ میں کہاں آ رہی تھی یہ باتیں مشکل ہو رہی تھی وہ دن اور راتیں حضور خدا نے جب دیکھی یہ حالت بحکم خدا کی مکہ سے یہ ہجرت مدینہ جب پہنچے خوش ہونے لگے سب بحکم خدا ہاں وہ رہنے لگے سب وہاں پہ اکٹے ہوئے سب مسلمان آہستہ یہاں سے چلے سب مسلمان لگا سب کو اچھا کلامِ محمد قائم ہوئی تب سے نظامِ محمد رسولِ خدا نے یہ سب کو بتایا مدینہ میں افضل نظام کو ملایا طاقت کا سرچشمہ ہی ذاتِ خدا ہے رسالت کا منصب بھی مجھ کو ملا ہے طاقت کا سرچشمہ ہی ذاتِ خدا ہے رسالت کا منصب بھی مجھ کو ملا ہے تصور اقوت کا اس نے دیا ہاں خوش ہونے لگے سب مسلمان وہاں مکہ کے سب مشرق پر شاہ ہوئے مسلمان مدینے میں بڑھنے لگے لڑائی بدر کی احد کی ہوئی ہر عزوہ میں کافر کی شیکس ہوئی لڑائی بدر کی احد کی ہوئی ہر غزوہ میں کافر کی شیکس ہوئی خندق میں شیکس کھانے والوں کا غال عجب تا خدا چاہنے والوں کا غال وہ کرنے لگے ایک دوسرے کی خاطر بنے بھائی بھائی انساروں مہاجر بھولش کرے اسلام بڑھنے لگا جب مکہ کا ہر مشرق بھی ڈرنے لگا تب بھولش کرے اسلام بڑھنے لگا جب مکہ کا ہر مشرق بھی ڈرنے لگا تب مکہ پر ہوئے حملہ آور مسلمان سب ایک ساتھ تھے یہ بغادر مسلمان ہوتوں کو نکالے سب غانہ خدا سے شیطان اور تاغود بھی باغے وہاں سے مدینے میں باپ اس فاتح بن کے آئے صحابہ نے خوشی کے جشنے منائے مدینے میں باپ اس فاتح بن کے آئے صحابہ نے خوشی کے جشن منائے حضورِ خدا خدبہ دینے لگے وہ چھوٹی کے عرفات پہ کہنے لگے اے لوگو تم غور سے سن لو یہ سارے تاہش رہے گی یہ باتیں گمارے نہ مال اور اسباب نہ رنگ پہ وہ قیت اللہ کے در میں ہے ان کی فضیلت نہ مال اور اسباب نہ رنگ پہ وہ قیت اللہ کے در میں ہے ان کی فضیلت ہے تم میں وہ شخص سب سے افضل وہ عالی ہے زندگی جس کی بس تقوی ہی تقوی شاید اگلے سال میں نہ تم سے ملو شاید کچھ کر کے یہاں سے چلو پیغامِ خدا میں نے سب کو پہنچایا اللہ نے بتایا سو میں نے بتایا پیغامِ خدا میں نے سب کو پہنچایا اللہ نے بتایا سو میں نے بتایا دو چیزیں میں چھوڑ کے پاس تمہارے کتابِ خدا اور سنت ہمارے گھر تا میں رہو گے تو آباد ہوں گے شیطانوں کی چنگل سے آزاد ہوں گے نہ گھورے کو کالے نہ عربی کو عجمی فضیلت خدا نے پرحیزگار کو بخشی ہتاکار ہوں میں گونہگار ہوں میں سزاوار ہوں میں شرم سار ہوں میں بھناہوں کی بخشش تو کر دے الہی تیرے سامنے میں کھڑا ہوں سوالی الہی تُو غالب پر اپنا کرم کر تیرے در پہ آیا ہے سر کو جھکا کر وہ بہتر نبی ہے وہ افضل نبی ہے وہ آخر نبی ہے وہ اول نبی ہے خدا نے جسے بیجا رحمت بنا کر ہے نبیوں کا خاتم یہ سب کو بتا کر